بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں میرے بہنوں میرے پیارے عجیز دوستوں آپ سب کو سواقت کرنا چاہتا ہوں میرے ویڈیو میں اسلامی طریقے سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کال میں جو ایک ویڈیو ڈالا تھا وہ انگریجی میں تھا بہت سارے میرے دوست اور میرے ساتھ کی لوگ بولے کی بھائی سلمان جو آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو اسے آپ ہندی میں ڈالے تاکہ ہم کو بھی سمجھ آئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے ہندی میں منع کے ڈالے ہندیس کو تو بہر ہے کہ میں بہت سارے گلتیاں کروں گا تو آپ لوگ سے مواجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے گلتیوں کو نظر انداز کریں اور آج کی موضوع ہے کہ اسلام کی بنیادی باتیں بنیادی چیز کیا ہے بہت سارے میرے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں معلوم ہوگا تو میں اس میسیج کے دوارہ ان بھائی لوگ کو ان دوست لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلیا کلمہ جو ہم سب مسلمان پہ فرض بنتا ہے کہ جب ہم مسلم بنتے ہیں مومن بنتے ہیں پہلا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں پہلا ہو گیا پہلا یہ اسلام کی بنیاد ہے دوسری دوسری جو ہے وہ ناماز ہے جو ہم سب مسلمان پہ پانچ پہ ناماز پر جوئی تو یہ دو چیزیں ہیں اور تیسری حج ہوئی اور چوٹی زکات وہ پانچ ہوئی رمضان کی روزان تو سب بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ پانچ چیزیں فلو کرنا چاہئے ان لوگ کو کمیاب بننے کے لئے اللہ تعالی کے نظیق اچھا بننے کے لئے پہلا سعادہ دنا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور دوسری جو ناماز ہے اور سب لوگ کو پڑھنے کا پرچ ہے پانچ وقتی تو بہت سارے میرے بھائی پہن اور دوست تو نہیں پڑھتے ہیں ان لوگ سے گزاری سے کہ ارپیہ آب ناماز پڑھنا شروع کیجئے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اسلام کا بنیاد ہے ناماز اور تیسری جو ہے حج تو حج ہر ایک مسلمان پہ پرچھتا ہے جو امیر ہے ان پہ اور جن کے پاس محل و دولت ہے ان کے لئے تیسری جاکات جو ہم لوگ پرچھتا ہے کی اڑھائی پیسط جو مال کا اڑھائی پیسط ہم لوگ کو ستکے میں دینا پڑتا ہے اپنے مال کا جاکات نکلنا پڑتا ہے گریبوں کے لئے اتیموں کے لئے تو اس پہ بھی ہم لوگ کو دھیان دینا چاہئے اور چوٹھی جو بار پانچوی جو بات ہے وہ ہے رمجان کی روزا تو رمجان کی روزا ہر ایک سال میں ایک پہنے کے لئے آتا ہے اور اس میں سارے مسلمان روزا رہتے ہیں اللہ تعالی کے لئے اپنے لئے اور اس میں بہت سارے چیز معلوم ہوتا ہے گریبوں کے لئے معلوم ہوتا ہے کیسے لوگ جب کھانا نہیں ہوتا ہے تو کیسے لوگ رہتے ہوں گے وہ محسوس ہوتا ہے جب روزا رہتے ہیں ہم لوگ اور اس میں پانچ بنیاد میں دو لاجمی ہے فرچ ہے اگر یہ نہیں کرتے ہیں کسی بھی حال میں آپ کو ماف نہیں ہوگا یہ دو چیزیں ضروری ہے فرچ ہے کیسے بھی کرنا پڑے گا اور جس میں دو چیزیں ہیں نماز اور سہادت دینا کلمہ پڑنا اور کلمہ دل میں رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور دوسرا نماز پڑنا نماز کسی بھی حال میں آپ نہیں ہیں اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھئے اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے لیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر لیٹھ کر بھی نہیں پڑھنے کا ہے تو اس سارا میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی کا ہاپ نہیں اٹھ سکتا ہے لیٹھ نہیں اٹھتا ہے تو آپ لیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر صحیحہد ہیں تو اور جو حج ہے تو ماندارہ کے لئے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس مال ہے بہت سارے ہیں آپ حج کے لائک ہے تو آپ کر سکتے ہیں جاکات بیویسائی ہے اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کے جاکات نکلی اگر نہیں ہے آپ قریب ہیں تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ معافیت فرمایا ہے اور تیسری جو بات ہے رمضان کی روزہ تو وہ بھی آپ اگر صحت مند نہیں ہے تو آپ پہ فرض نہیں بنتا ہے تو یہی پانچ چیزیں اسلام کی بنیادی باتیں ہیں جہاں لوگ کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم یہ دو چیز پہ آپ دو چیز کو مانیے دو چیز پہ ویسے بھی جتنے مسلم ہیں وہ صحتات تو دیتے ہیں یا اکلم ہو پڑتے ہیں دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن بہت سارے میرے بھائی دوستوں ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیج آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں نماز ماپ نہیں کرتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کو ماپ نہیں کرتا ہے تو میں اس میسیج کے دوارہ یہی کہوں گا کہ نماز کم سے کم پڑھی ہے اور حج جاکات روزہ ہے اور آپ لوگ کو بتائی دیا ہیں کہ اسی ساب سے کرنا ہے اگر آپ صحت ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور حج کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے آپ کے پاس محال دولت ہے تو آپ حج کریں نہیں ہے تو کوئی فضائل نہیں بنتی تو میرا اس میسیج کے دوارہ یہی کہنا ہے کہ ہر ایک مسلم بھائی لوگ اگر اللہ سے محبت ہے اور اسلام کی بنیاد کو کھڑا رکھنا ہے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یہ اسلام کی پیلر کھڑا رکھنے کے لیے جب بھر بناتے ہیں ہم لوگ تو گھر کو کھڑا رکھنے کے لیے پیر لر مجبوط ہونا چاہیے نہیں تو گھر جگیر چاہتا ہے اسی طرح اسلام کہ یہ پانچ بنیادی باتیں ہیں پیلر ہیں تو یہ پیلر کو کھڑا رکھے پتہ کی گھر ہم لوگ کا بچا رہا ہے تو میں اس میسیج کے دوارہ یہ پیڈیو کے دوارہ یہی ریکویش کروں گا ہر ایک مسلم سے ہر ایک بھائی بہن سے ہر ایک دوست سے کہ آپ لوگ نماز شروع کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی بھانگیے اللہ تعالیٰ بے سکت معاف کرنے والا ہے اور اسی میسیج کے دوارہ یہ پیغام تھا میرا آج کا اور کل دوسرا حدیث لے کے آؤں گا دوسری باتیں لے کے آؤں گا اسلام کے متعلق اور آج کے لیے میں بدہ مانگنا چاہتا ہوں اسلامی طریقہ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین